بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دی کے ایسے انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے ترہیل سے ریپورٹ ویر ملکی دوبارہ ورک پیزے پر آ سکتے ہیں یا پھر نہیں اسی بارے ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سے لاز تک دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفورمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈز اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سعودی ارپی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ تحریل سے ریپورٹ ہونے والے غیر ملکی حج و عمرہ ویڈے کے علاوہ ملازمت کے کسی دوسرے ویڈے پر نہیں آ سکتے جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ وہ سال دوہزار گیارہ میں تحریل ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے واپس گئے تھے کیا آپ دوبارہ کسی دوسرے ویڈے پر مملکت آ سکتے ہیں یا پھر نہیں جوازات کی جانب سے ٹوٹر اکاؤنٹ پر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ڈیپورٹ ہونے والی کسی بھی غیر ملکی کو دوبارہ ویڈے پر مملکت آنے کی اجازت نہیں ہے ایسے افراد صرف حج و عمرہ ویڈے پر مملکت آ سکتے ہیں خیال رہے کہ مملکت میں چودہ مارچ دوہزار اکیسے ملازمت کے نئے قانون نافذ کر دیے گئے ہیں جن میں یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ ایسے افراد جو کارامت ملازمت کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خروج عوضہ پر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے انہیں مستقیل طور پر مملکت کے لئے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اس قانون کی رو سے ریپورٹ ہونے والے افراد جنہیں عربی میں مرحل کہا جاتا ہے ایسے افراد کو ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے مملکت سے بے دخل کیا جاتا ہے ان پر اب نئی پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس سے قبل ایسے افراد کو مختلف مدد کے لئے مملکت سے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا مگر اب ڈیپورٹ یعنی ترہیل کے ذریعے جانے والا کوئی بھی غیر ملکی دوبارہ کسی بھی قسم کی ملازمت کے ویزے پر مملکت نہیں آ سکتا تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سے لاز تک دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ